اسلام آباد چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کاروائی اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیلنج کر دی ذرائق مطابق چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے سائفر کی لیگ کیس میں وکیل سلمان سفتر اور خالد یوسف کے ذریعے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں فرد جرم آیت کرنے کی کاروائی کو کالادم قرار دینے کی استعداقی گئی ہے درخواست میں مدعی مقدمہ یوسف نصیم خوکر اور ریاست کو فریق بنایا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق مقدمے کی نقول تقسیم کرنے کے سات دن بعد چارج فریم کیا جا سکتا ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے سات دن کے قانونی تقاضی کو بھی مد نظر نہیں رکھا ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم آیت کی اور ٹرائل بھی جلد بازی میں مکمل کرنا چاہتی ہے عال عدلیہ کی جانب سے ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر سمات یا جلد مکمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں درخواست میں مدعی مقدمہ یوسف نصیم خوکر اور ریاست کو فریق بنایا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق مقدمے کی نقول تقسیم کرنے کے سات دن بعد چارج فریم کیا جا سکتا ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے سات دن کے قانونی تقاضی کو بھی مد نظر نہیں رکھا ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم آیت کی اور ٹرائل بھی جلد بازی میں مکمل کرنا چاہتی ہے عالی عدلیہ کی جانب سے ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر سمات یا جلد مکمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں